الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل ہم سیکھ رہے ہیں علم النحو علم النحو میں جو آج کا ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ما ولا المشبہتانی بلعیسہ کا بیان اس سے پہلے ہم لا نفی جنس کا بیان پڑھ رہے تھے لا نفی جنس کے بیان کو سیکھنے کے بعد آج چلتے ہیں اپنے نئے سبق کی جانب ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے آئیے چلتے ہیں سبق کی جانب ہمارا سبق ہے آج کا ما ولا المشبہتانی بلعیسہ کا بیان گزشتہ انداز کے مطابق گزشتہ طریقہ کار کے مطابق مین ہائیڈنگز کے اوپر غور کرنے سے ہمیں بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی سب سے پہلے ما والا یعنی ما اور لا اطلب یہ ہو گیا ما والا ما اور لا محبہتانی 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 بلعیسہ ما اور لا جو دونوں مشابہت رکھنے والے ہیں لعیسہ کے ساتھ اب ان کی مشابہت کس اعتبار سے ہے ان کو کیوں ما والا المشبہتانی بلعیسہ کہا گیا کہتے ہیں جی یہ دونوں جو ہیں نفی کا مانا دینے میں نفی کا مانا دینے میں نفی کا مانا دیتے ہیں نفی کا مانا دینے میں اور مبتدہ اور خبر پر عمل کرنے میں نفی کا مانا دینے میں اور مبتدہ اور خبر مبتدہ اور خبر پر داخل ہونے میں ماں ولا مشبہ تانی بھی لیسا نفی کا مانا دینے میں مبتدہ اور خبر پر داخل ہونے میں مشابہ ترکھتے ہیں لیسا کی طرح جس طرح لیسا جو ہے یہ نفی کا مانا دیتا ہے اور مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے اسی طرح یہ ماں اور لا جو ہے یہ نفی کا مانا دیتے ہیں اور مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں مشبہ تانی بھی لیسا یعنی لیسا کے مشابہ قرار دیا گیا ہے مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتے ہیں جیسے مثال لے لیتے ہیں ما زیدن قائمن ما زیدن قائمن نفی کا معنی دینے میں اور مبتدا اور خبر پر داخل ہونے میں لیسا کے مشابہ ہیں یعنی جو مبتدا ہوگا انہیں جس طرح لیسا کا اسم اور خبر ہوتی ہے اسی طرح اس مبتدا کو ما کا اسم کہا جائے گا ما کا اسم اور قائمن اس خبر کو ما کی خبر کہا جاتا ہے مبتدا کو ما کا اسم اور قائمن کو ما کی خبر کہا جاتا ہے یہ ما کی مثال لے لی اب ہم لے لیتے ہیں یہ ہے جی لا کی مثال اب ما اور لا یہ دونوں لیسا کے مشابہ ہیں لیسا کی طرح جس طرح لیسا نفی کا معنی دیتا ہے یہ بھی نفی کا معنی دیتے ہیں جس طرح یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے لیسا اسی طرح یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اس مشابہت کی وجہ سے انہیں ما والا المشبہتانی بلیسا کہا جاتا ہے اور دوسرا عمل کیا ہے ان کا عمل یہی ہے کہ یہ مبتدا کو یعنی ما کے اسم جو ہے اس کو یعنی مبتدا کو رفعہ اور خبر کو نصب دیتے ہیں مبتدا کو رفعہ اور خبر کو نصب دیتے ہیں اب یہاں دیکھ لیں ہم یہاں پہ زیدن مبتدا ہے ما کا اسم ہے اس ما نے اس کو رفعہ دیا اور قائمن اس کی خبر ہے جو یہاں پر منصوب ہے اسی طرح شجرن اس کا اسم ہے مسمرن یہ جو ہے اس کی خبر ہے یہ یہاں پر مرفوع ہے اور خبر اس کی منصوب ہے یہ ہے جی ما والا مشبہتانی بلیسا کا عمل اس کا عمل مبتدا کو رفعہ اور خبر کو نصب دیتے ہیں اب یہ دو حرف ہیں یہاں پہ ما اور لا اب یہ ما اور لا جو ہے یہ دونوں میں آخر کوئی فرق بھی ہے یا دونوں ایک ہی طرح ہے اب یہ بھی سیکھنا ہے کہ یہ ما اور لا کیا دونوں ایک ہی طرح ہیں عمل کرنے میں داخل ہونے میں کیا ان میں کوئی فرق بھی ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک فرق ہے ما اور لا کا فرق فرق یہ ہے کہ جو لا ہے لا صرف نکیرہ کے ساتھ خاص ہے لا صرف نکیرہ کے ساتھ خاص ہے اور نکیرہ کے ساتھ خاص ہے نکیرہ میں عمل کرتا ہے نکیرہ میں عمل کرتا ہے معرفہ میں عمل نہیں کرتا جب صرف نکیرہ کے ساتھ خاص ہے تو نکیرہ میں عمل کرتا ہے معرفہ میں عمل نہیں کرتا اور ما جو ہے یہ ما یہ معرفہ اور نکیرہ دونوں میں عمل کرتا ہے معرفہ اور نکرہ دونوں میں عمل کرتا ہے جیسے لا کی مثال ہم نے یہاں پہ لکھی لا شجرن مسمرن فی حدیقتنا اب یہ ہے لا کی مثال یہاں پہ نکرہ ہے نکرہ میں یہ عمل کر رہا ہے یہی مثال دیکھ لیں اگر تو یہاں پر لا جو ہے یہ نکرہ اپنا اس کا اسم نکرہ ہے اور یہ نکرہ پر عمل کر رہا ہے اگر یہاں اس کا اسم جیسے مثال کے دور پہ معرفہ کر دیا جائے تو یہ معرفہ میں عمل نہیں کرے گا اگر مثال لے لیں یہاں پر لا زیدن شاعرن پڑھا جائے گا لا زیدن شاعرن نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ لا جو ہے یہ صرف نکرہ کے ساتھ خاص ہے لا معرفہ میں عمل نہیں کرتا اور ما جو ہے یہ معرفہ اور نکرہ دونوں میں عمل کرتا ہے جیسے ہم نے یہاں مثال لی کہ ما زیدن قائمن اب ما زیدن قائمن یہاں پہ ما جو ہے یہ عمل کر رہا ہے مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دے رہا ہے اگر یہاں پر آپ ما رجولن اب یہاں پر ما رجولن کے آگے اب اگر جو بھی ہم اس کی خبر لے کے آتے ہیں تو یہ اس میں بھی عمل کرے گا ما رجولن قائمن لکھ لیں ما معرفہ اور نکرہ دونوں میں عمل کرتا ہے لا جو ہے یہ صرف نکرہ کے ساتھ خاص ہے اگر نکرہ اس کا اسم ہو تو اس میں یہ عمل کرے گا اگر اس کا اسم معرفہ ہو تو یہ اس میں عمل نہیں کرے گا اس صورت میں اس کا اعراب مبتدا اور خبر والا ہوگا یعنی مبتدا بھی مرفوع اور خبر بھی مرفوع ہوگی ما اور لا میں نفی کے اعتبار سے بھی ایک فرق ہے کہ جو ما ہے یہ صرف زمانہ حال کی نفی کرتا ہے یہ زمانہ حال میں نفی کرنے کے کام آتا ہے زمانہ حال میں کسی کام کی نفی کرنے کے لیے کام آتا ہے یعنی ما جو ہے ما زمانہ حال کی نفی کرتا ہے ما زمانہ حال میں نفی کرتا ہے کسی بھی کام کی جبکہ لا جو ہے یہ لا متلقا نفی کرتا ہے لا متلقا نفی کے لیے آتا ہے کوئی بھی زمانہ ہو لا متلقا نفی کے لیے آتا ہے جبکہ ماں جو ہے یہ صرف زمانہ حال کی نفی کرتا ہے اب اس میں تیسرا جو ہے وہ ایک فرق یہ ہے کہ ماں کی جو خبر ہے اس پر با آ جاتا ہے اس پر با داخل ہو جاتا ہے ماں کی خبر پر با داخل ہو جاتا ہے جیسے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِذُعْنِينَ ماں کی خبر پر با داخل ہو جاتا ہے ماں کی خبر پر با داخل ہو سکتا ہے جبکہ لا کی خبر پر با داخل کرنا جائز نہیں ہے یہ تین فرق ہے اس کے اندر پہلا فرق آپ نے دیکھ لیا کہ لا نکیرہ کے حسات خاص ہے اور ماں معرفہ اور نکیرہ دونوں میں عمل کرتا ہے ماں زمانہ حال کی نفی کرتا ہے اور لا مطلقا نفی کرتا ہے اور ماں کی خبر پر با داخل ہو سکتا ہے لا کی خبر پر با کو داخل کرنا جائز نہیں ہے یہ ہے جی ماں والا مشبہ تانی بلعیسہ کے بارے میں کچھ ابتدائی باتیں انشاءاللہ العزیز اب اس کے بعد ایک نیا لیکچر اسی کے بارے میں کچھ چند اور باتیں ہیں وہ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی آنے والے لیکچر میں اس کے متعلق کچھ مزید باتیں بیان کی جائیں گی اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم نعف سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجائی خواتم نبی جل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد موسیقی 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 موسیقی